عبداللہ بن سلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیوں آدم علیہ السلام کا نام آدم ہوا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لئے کہ روح زمین کی خاک سے بیدا ہوئے تو عبداللہ بن سلام نے پوچھا کہ آدم علیہ وسلم ہر ایک مقام کی خاک سے خلق کیے گئے یا صرف ایک جگہ کی خاک سے تو رسولِ خدا نے فرمایا کہ اگر حضرتِ آدم ایک جگہ کی خاک سے پیدا ہوتے تو لوگ ایک دوسرے کو نہ پہچانتے اور سب کے سب ایک شکل و صورت کے ہوتے رسولِ خدا نے فرمایا کہ خاک ان کی مثل ہے کیونکہ خاک میں سفید و سرخ سبز و گلابی رنگ اور نیلہ رنگ ہوتا ہے اس میں شیرین وشور ہموار اور نہ ہموار سخت اور نرم زمین ہوتی ہے اسی سبب سے لوگوں میں نرم اور سخت سرخ و سیاہ زرد و گلابی خواب کے رنگوں پر ہوتے عبداللہ بن سلام نے پوچھا کہ حضرتِ حویٰ آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی یا حویٰ سے حضرتِ آدم تو رسولِ خدا نے فرمایا حضرتِ حویٰ کو آدم سے خلق کیا ہے اور اگر حویٰ سے آدم خلق ہوئے ہوتے تو طلاق دینا عورتوں کے اختیار میں ہوتا عبداللہ بن سلام نے پوچھا کہ حضرتِ حویٰ آدم کی کل جسم سے پیدا ہوئی یا بعض سے تو رسولِ خدا نے فرمایا کہ بعض حصہِ جسم سے اگر کل جسم سے خلق ہوتی تو قصاص میں مردوں اور عورتوں کا حکم یقصان ہوتا عبداللہ بن سلام نے پوچھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ظاہر حصہ جسم سے پیدا ہوئی یا باطن سے تو رسولِ خدا نے فرمایا باطن سے اگر ظاہر جسم سے پیدا ہوتی تو بے شک بھی پردہ گھونتی جیسے مرد پیرا کرتے ہیں لہٰذا مردوں پر لازم ہے کہ اپنی عورتوں کو پردے میں رکھیں عبداللہ بن سلام نے پوچھا کہ حضرتِ آدم کی داہنی جانب سے پیدا ہوئی یا بائن جانب سے رسولِ خدا نے فرمایا کہ حضرتِ حبہ حضرتِ آدم کی بائن طرف سے پیدا ہوئی اگر داہنی جانب سے پیدا ہوئی ہوتی تو مرد و زن میراس میں برابر ہوتے جو کہ بائن جانب سے پیدا ہوئی ہے اس لئے میراس میں عورتوں کا ایک حصہ اور مردوں کا دو حصہ ہوتا ہے اور دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہے عبداللہ بن سلام نے پوچھا کہ ان کے کس حصہ جسم سے پیدا ہوئی تو رسولِ فرمایا کہ اس مٹی سے جو کہ ان کے دندہائے پہلوچپ سے باقی بچی تھی حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت آدم کو کل روئے زمین سے خلق کیا پس بعض زمین خاری اور بعض نمکین اور بعض بہتر اور عمدہ تھی اس سبب سے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعت میں نیک اور بد پیدا ہوئے